شری شیوائے نماز تب بھی ہم دوستو آج ہے سوموار کی اسٹمی اور سوموار کی اسٹمی کا بہت بڑا مہت ہوتا ہے کیونکہ یہ سال میں کچھ ہی بار آتی ہیں کچھ ہی ایسے دن پڑتے ہیں جب یہ سوموار کی اسٹمی آتی ہے اور آج سوموار کی اسٹمی ہے 27 دسمبر کو اور یہ جو اسٹمی ہے سوموار کی یہ انتیم سوموار کی اسٹمی ہے 2021 کی اب 2022 میں سوموار کی اسٹمی آئی ہے آپ بہت بھاگیش آلی ہیں کہ اس بار جو اسٹمی پڑھ رہی ہے سوموار کی وہ بہت آس پاس پڑھ رہی ہے کیونکہ ایک جو ہے 2021 کی دسمبر میں پڑھ رہی ہے جو کہ آج ہے 27 دسمبر اور ایک اور جو اسٹمی ہے سوموار کی وہ آپ کو جنوری میں آتے ہوئے دیکھ جائے گی ہم آپ کو اس کی جان کری عوشیے دے دیں گے پر ابھی ہم لوگ 27 دسمبر کی سوموار کی اسٹمی کی بات کر لیتے ہیں دوستو سوموار کی اسٹمی جو ہے وہ شیو اور پارودی کے ملن کا دن ہوتا ہے اس دن اگر آپ لوگ کچھ بھی کام کرتے ہیں تو اس پر جو ہے آپ کی بھولے آبا کی ہمیشہ کرپا بنی رہتی ہے دوستو اس دن آپ کو بھولے آبا کا ابھیشک کرنے اوشی جانا چاہیے بھولے آبا کی شیولنگ کا ابھیشک کرنے اوشی جانا چاہیے بیل پتر لے کر جانا چاہیے بیل پتر سمرپت کرنا چاہیے شام کشا میں آپ کو بیل پتر شیف جی کو اوشی جڑانا چاہیے جو سوموار کی اسٹمی ہوتی ہے اس دن اس کے بعد دوستو آج ہم آپ کو ایک اپائے اور بتا رہے ہیں جو کہ آپ کو سوموار کی اسٹمی کے دن کرنا ہے مچلب آج کے دن کرنا ہے جن لڑکا لڑکی کا ویوہ نہیں ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے یہ اپائے ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کے ویوہ میں بہت ساری ارچنیں آ رہی ہیں بہت سمیت سے کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کے وجہ سے آپ کا ویوہ نہیں ہو پر ہے تو آپ لوگوں کو یہ اپائے کرنا چاہئے بڑی سے بڑی سے ارچن بھی ہوگی تو اس اپائے کو کرنے سے آپ کی ویوہ ارچن دور ہو جائے گا اور آپ کے لڑکا لڑکی کا جس کا بھی ویوہ نہیں ہو رہا ہوگا وہ ویوہ پورا ہو جائے گا آپ کو کرنا کیا ہے جس کا ویوہ نہیں ہو رہا ہوگا اس کو یہ اپائے کرنا ہے آپ کو کرنا کیا ہے شیب جی کی جو شیولنگ ہوتی ہے اس پر سب سے پہلے اشوک شندری کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو آپ کو دیکھ لینا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کونسی جگہ ہوتی ہے جو کی شیولنگ کے اوپر اشوک شندری کی جگہ ہوتی ہے جب آپ لوگ شیولنگ کے اوپر جو ہے جل سے ابھیشے کرتے ہیں تو جو شیولنگ کے اوپر سے بہتا ہوا جل آتا ہے جلدھاری کے اوپر سے جس طرف سے وہ جل بہتا ہوا آتا ہے اور جہاں پر گرتا ہے تو بہتا ہوا جس طرف سے آتا ہے نا دونوں سائٹ سے جو بہتا ہوا آتا ہے تو جلدھاری کے جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے نا شیولنگ کے آگے کا بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اشک شندری کے جگہ ہوتا ہے جو کہ شیف جی کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوتی ہے اس جگہ پر آپ کو کرنا ہے ساتھ ہلدی کی بندی رکھنا ہے ساتھ ہلدی کی بندی رکھ دینا ہے اس کے بعد جس لڑکا لڑکی کا ورکش کے نیچے اور وہاں پر جا کر اپنے ہاتھوں کی پانچ چھاپ لگا دینا ہے پیپل کے ورکش کے نیچے صرف یہ ہے کام کرنا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے یہ ہے کام آپ پورے وشواس سے کہ یہ تین مہینے کے اندر آپ کے بیوہ میں جو بھی ارچنیں آ رہے ہوں گے تین مہینے کے اندر آپ کا بیوہ ہو جائے گا آپ کا بیوہ پکا ہو جائے گا آپ کے خوش کبری آ جائے گا کہ بھی ہاں آپ کا بیوہ پکا ہو چکا ہے وشواس کو پناہے رکھتے ہوئے اس اوپائے کو کیجئے تین مہینے کے اندر آپ کی سب ہی سمجھ سہ دور ہو جائیں گی جو کہ آپ کو بیوہ میں ارچنیں ڈال رہی ہوں گے بولے آپ آپ پر اوش شکرپا کریں گے تو کیجئے اس اوپائے کو سوم بارکی اسٹیمی کی دن 27 دسمبر بہت ہی اچھوکوبہ ہے بہت ہی اچھا دن ہے اوم نمبر شیوائے جائے حولی آور شریف شیوائے نمستو بھی ہم موسیقی